اسلام علیکم ڈیر ویورز مائی نیم ہے سوکار یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تو ٹیکنیکلی تو ڈیر ویورز ایک اچھی ڈکشنری جو ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک چلتے پھرتے ٹیچر کی طرح کام کرتی ہے یعنی کہ ہر وقت آپ کے ساتھ جیسے آپ کا استاد ہے جیسے آپ کا ٹیچر ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہے ایک اچھی ڈکشنری یہ کردار دا کرتی ہے تو ٹوانٹی ٹوانٹی کی سب سے بیسٹ ڈکشنری جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا یہ ڈکشنری جو ہے اس کے بہت سارے کمالات ہیں اور زبردست قسم کی یہ ڈکشنری ہے اس پہ آپ لوگ انگلیش سے اردو کر سکتے ہیں آف لائن انٹرنیٹ کے بغیر انگلیش سے اردو کر سکتے ہیں اردو سے انگلیش کر سکتے ہیں یہی نہیں آپ اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں آپ نے ایک لفظ لکھا ہے یہ اس کے میننگ تو بتائے گی اس کے بعد یہ اس کے ڈیفنیشن بتائے گی اس لفظ کی پوری ڈیفنیشن کیا ہے انگلیش میں کیا ہے اس لفظ کے سنونیمز کون سے ہیں اس لفظ کے انٹرنیمز کون سے ہیں یہ ساری چیزیں بتائے گی اس کے علاوہ یہ کیا بتائے گی آپ نے ایک لفظ کو سرچ کیا ہے اس کی کافی ساری ڈیٹیل آگئی ہے آپ ڈیٹیل کو پڑ رہے ہو اس ڈیٹیل میں اگر کسی لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس لفظ کے اوپر کلک کرو گے یہ آگے اس کے میننگ دے دے گی اس کے میننگ کو پڑ رہے ہو وہاں پہ اس کے میننگ میں سے کسی لفظ کی سمجھ نہیں آئی اس کے اوپر کلک کرو گے یہ آگے اس کے میننگ فورم دے دے گی تو بار بار لفظ رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مزید آپ لوگوں کو بور نہیں کرتا چلتے ہیں ڈکشنری موبائل کی سکرین پر اور دیکھ لیتے ہیں کون سی ڈکشنری ہے جہاں لوگوں نے پلے سٹور سے انسٹال کرنی ہے اور اس کو کس طرح سے ہم نے استعمال کرنا ہے چلیے پورے ٹیٹوریل کو ہم جان لیتے ہیں تو دیر ویوز ہم لوگ اپنے موبائل کے پلے سٹور کو اوپن کر لیتے ہیں پلے سٹور کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اوپر سرچ باکس میں لکھنا ہے ڈی آئی سی ٹی یا آپ صرف ڈی آئی سی ٹی ڈک باکس ڈی آئیکس باکس اور آپ نے سرچ کر دینا ہے جب آپ ڈک باکس سرچ کریں گے تو پہلے نمبر پہ چھوڑ کے جو دوسرے نمبر پہ کھڑی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اردو لگت آپ اس کی پہچان کر لیں دیکھیں اور بھی اس کے جیسے کافی آگئے ہیں لیکن آپ پہچان کر لیں پہلے کو چھوڑ کے دوسرے پہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اردو لگت آپ نے اس کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا دیکھیں میں نے اس کو پہلے سے ہی انسٹال کیا ہوا ہے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اور آپ لوگوں نے پھر اس کو اوپن کرنا ہے جب آپ نے اس کو انسٹال کر لیا آپ اس کو اوپن کریں گے تو میں اب اس کو اوپن کرتا ہوں یہ اوپن پہلے دفعہ اوپن ہونے میں تو اس دیر لے گی جب یہ اوپن ہو جائے گی آپ لوگوں نے یہاں پہ لفظ لکھنا ہے ہیپی مطلب کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں ہیپی لکھ رہا ہوں میں نے ہیپی لکھا دیکھو یہ ہیپی کی ساری ڈیفنیشن مطلب سب کچھ آگیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ میں نیچے اس کی چیزیں پڑھ رہا ہوں یہاں پہ مجھے کسی لفظ کی سمجھ نہیں آرہی دیکھیں یہاں پہ جیسے نیچے لکھا ہوا ہے چیئر فل میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آگے یہ چیئر فل کے نیچے کافی میننگ بتا دے گی میں چیئر فل کے میننگ پڑھتا آ رہا ہوں یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے جائے فل مجھے اس کا نہیں پتا میں اس کے اوپر کلک کروں گا یہ آگے مزید اس کے میننگ دے دے گی ٹھیک ہو گیا نا تو اب اوپر کی طرف آتے ہیں اوپر دیکھیں ڈیفنیشن پہ کلک کریں گے یہ اس ہیپی کے ساری ڈیفنیشن دے دی گی اس سے اگلے سیکشن میں جائیں سینونیم پہ کلک کریں گے سارے سینونیمز دے دے گی تو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اتنا ٹیٹوریل کافی ہے آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں ڈیفنیشن اچھی لگی ہوگی تو آپ لوگوں نے یہ ڈیفنیشن انسٹال کر کے اس کو اس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جاست دیجئے اللہ حافظ